بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم با کوکن چینل زویا ویلیج پوڈ آج ہم بنا رہے ہیں ویجیٹیبل ایک تو ویجیٹیبل جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ انڈے میں پیاز اور ٹیماتر اور دنیا اور ہری مرچے تو عمومن ڈالائی کرتی ہیں ہم ان کے اندر بنائیں گے یہ جو شملہ مرچے میں نے لیے ہیں دو عدد ان کو سینٹر سے کٹ کے اس کے بینچ وغیرہ میں نے نکال لیے ہیں تو یہ اس طرح میں نے دو شملہ مرچے استعمال کی ہیں اس کے اندر اب جو ہم انڈے کے لیے مکچر بنائیں گے جس میں ہم یہ سب چیزیں ڈالنی ہیں پیاز ٹیماتر دھنیا اور مرچے ہیں میں تین ادد انڈے یوز کر رہا ہوں آپ کو جتنی بنانی ہے اس حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے میرے باری چوب کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچے دو عدد آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹیماتر آدھا ٹیماتر ہے باری کٹا ہوا وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور دھنیا بنیلا یہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور مسالے ہمارے پاس جو نورمال استعمال ہوتے ہیں انڈے میں لاز مرچی ہے پودر ہے نمک ہے تھوڑی سی ہلدی ہے اور زیرہ اور یہ دھنیا پودر ہے یہ پانچ چیزیں جو عمومن ڈال دی ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ آپ گھر میں ٹرائی کیا کیجئے بہت اچھی بنتی ہے ریسپی جب آپ اپنے فیملی میمبرز کو نئے نئے چیزیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سٹیل میں بنا کے دیں گے تب ہی ان کو یہ چیزیں زیادہ پسند آئیں گی عمومن ایک جیسی خوراک کھا کے انسان بور ہو جاتا ہے سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ بھی بس تو ہم نے آج سب چیزوں کو اینڈے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا ہے اب جو شملہ مرچیں ہیں ہم ان کے اندر یہ اینڈے کا مسالہ جو ہے مکس کر لیتے ہیں ان کے اندر ہم نے اچھے سے ان کو فل کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے ساری شملہ مرچوں کے اندر انڈے جو ہیں کل کر دے دیں جی ویورس چاروں شملہ مرچوں کے اندر انڈوں کا جو مسالہ ہم نے بنایا تھا وہ ہم نے فل کر دیا ہے اب ہم ان کو پکانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے جی ویورس تو اوائل ہمارا گرم ہو گئے ہم نے تین سے چار ٹی سپون کوکنگ آئل کے لیے زیادہ اوائل بھی ہمارا اس میں استعمال نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ان کو شملہ مرچوں کو دم کے اوپر پکانا ہے تو بلکل میڈیم میں کر کے ہاں کو اپنے انگو پکانا ہے جی ویورس تو ہم نے شملہ مرچے اپنے اندر دال دیئے اس کے تھرپین کے اندر اب ہم اس کو بلکل میرچ پہ8 سے 10 منٹ کے لیے دمجے دے دیں گے تاکہ ہمارے انڈے اچھی سے پک جائیں اور شملہ مرچ بھی اس ہیٹ کے اندر پک جائیں بسم اللہ الرحمن 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 اب ہم آٹ سے 10 منٹھ ویٹ کریں گے ان کے پکنے کا اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے جی ویورس تو ہمارے ویجیٹیبل ایکس جو ہیں تیارے دیکھیں شملہ مرچ بھی اچھی گل گئی ہے اس نے بھی اپنا کلر چینڈز کر دیا تو ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم ہم نے آف کر دیا تھا جی بھی بس تو یہ دیکھیں ہمارے شملا مریج بھی اچھی سے گل چکی ہے اس نے اپنا کلار چینج کر لیا اور اڈے بھی ہمارے پک چکے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز ہمارے چینل پر وزٹ کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک